یہ فرق نہیں پڑتا سٹوڈنٹس کی یہ ویڈیو آپ کو کہاں سے ملی ہے کسی کے شیئر کرنے سے ملی ہے یا یوٹیوب ریکمینڈیشن سے ملی ہے یا سجیشن سے ملی ہے لیکن کسی بھی طریقے سے اگر اگزام کے پہلے یہ ویڈیو آپ کو مل چکی ہے تو آپ کے لیے یہ ویڈیو وردان ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آج اس ویڈیو کے مادم سے ہم ایک ایسے ٹاپک کو ٹچ کریں گے جو آپ سبی سٹوڈنٹس کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگزامس آ رہا ہے نزدیک اور آپ نے ابھی تک اگر کچھ بھی نہیں پڑھا ہے یا پڑھا ہے پھر بھی آپ کی تیاری اس لیبل کی نہیں ہے جس لیبل تک آپ تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو آپ کو سلیوشن دینے کا کام کرے گی آج کی یہ ویڈیو آپ کو بتائی گی کہ ایکچل میں بچے ہوئے دنوں میں آپ کو کس طریقے سے تیاری کرنی ہے کون سے وہ سمارٹ طریقے ہیں جس کا استعمال کر کے آپ بہت ہی کم دنوں میں اپنے لیے اچھی تیاری کر سکتے ہیں اور اگزامس کے ڈر کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اس سے پہلے آپ نے کتنی پڑھائی کی ہے کتنا سمع ویرت کیا ہے اس سے اب بالکل فرق نہیں پڑتا اس لیے سٹوڈنٹس ٹیٹ فوروڈ میں بات کر رہا ہوں کہ جتنا بھی پاسٹ میں ایکٹیوٹیز ہوئی ہیں ان سبی کو آپ سائیڈ ہٹائیے اور پریزنٹ پر فوکس کریے کیونکہ جو پریزنٹ پر فوکس کیا ہے اس نے اپنا فیوچر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بچا لیا ہے اور فیوچر میں کمال کیا ہے تو اگر آپ ایک ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو بچے ہوئے دنوں میں بہترین تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آج اس پیڈیو کے مادم سے میں تین چیزیں آپ کو بتانے پڑھا ہوں جو سب سے پہلی چیز ہے آپ سٹوڈنٹس کو آج سے ابھی سے اور اسی وقت سے کرنا شروع کر دینا چاہیے تو یہ ہے کہ قویشنز بینک لائیں اور قویشنز بینک لائے کے اپنی پڑھائی شروعات سے شروع کریں اور کس طریقے سے پڑھنا ہے یہ بھی میں بتانے پڑا ہوں لیکن سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ قویشنز بینک کا ہمارے ایکزام پر سب سے بڑا ایمپیکٹ کیوں پڑھتا ہے دیکھیں آپ میں سے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ ہیں جو ایکزام کی تیاری شروع سے نہیں کیے ہیں تو اس کا سیدھا سمطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی پرفیکٹ نوٹس نہیں ہے جس نوٹس کو آپ نے خود بنایا ہے آپ کی ہینڈ رائٹنگ میں وہ چیز بنی ہے تو وہ چیزیں اگر آپ دوسروں کے نوٹس سے کاپی کریں گے تو سمجھ نہیں آئے گا اس لیے اپنے لیے بیسٹ یہ رہے گا کہ آپ قویشنز بینک پر جیز کریے اور قویشنز بینک میں جو ایمپورٹنٹ چیزیں ہیں ان کو آج سے تیار کرنا شروع کر دینا ہے آپ کو کیونکہ دیکھیں بہانے اگر آپ بنائیں گے نا تو اگزام کے دن تک آپ بہانے بنائیں گے انفیکٹ اگزام دے کے آنے کے بعد بھی آپ بہانے بنائیں گے کہ پیپر تو ایسا تھا ویسا تھا ویسا تھا لیکن اگر آپ ایکچول چیز پر کام نہیں کریں گے تو آپ سفل نہیں ہو پائیں گے اس لیے پہلی چیز آج سے استعمال کریں کہ قویشن بینک لے کے اور پڑھنا سرو کریں جب جاگو تب سبیرا اس لیے سٹوڈنٹس آج سے ہی جاگ جائیے اسی وقت سے جاگ جائیے اور اپنی تیاری سٹارٹ کر دیجئے کیونکہ سٹارٹ کرانے کوئی فرستہ نہیں آئے گا سٹارٹ آپ کو ہی کرنا ہے ابھی تک اگر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑا تو دوسری چیز آپ کو ہمیشہ استعمال کرنی ہے وہ یہ ہے کہ قویشن بینک لانے کے بعد صرف اور صرف ویری ایمپورٹن قویشن پر فوکس کرنا ہے اب دیکھئے سٹوڈنٹس قویشن بینک بھی اگر آپ لائیں گے تو اس میں بہت طریقے کے قویشن ہوتے ہیں کچھ ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں کچھ بلکل ایمپورٹنٹ نہیں ہوتے ہے نا تو اس لیے آپ کو سب سے پہلے کیا کرنا ہے کہ پرتیک سبجکٹ کے پرتیک ایمپورٹنٹ چیپٹر کے سارے ایمپورٹنٹ قویشنز تیار کر لینا ہے جس کے ذریعے اگزام آتے آتے آپ کی تیاری اچھی خاصی ہو جائے گی اور اگزامز میں آپ کا اچھا نمبر آ سکتا ہے اور تیسری چیز آپ کو ضرور استعمال کرنی چاہیے وہ یہ ہے کہ آنسرز لکھ کے پراکٹس کرنا شروع کریں دیکھئے سٹوڈنٹس آپ کا اگزام کی کوپی کس اگزامنر کے ہاتھ میں جائے گا یہ کسی کو پتا نہیں ہے اور اگزامنرز کو یہ بھی پتا نہیں ہے کہ آپ نے کس منت سے اپنی تیاری شروع کی تو جب اس ساری چیزیں ایمیجنیشن پر چل رہی ہیں تو کیوں نہ اگزامنرز کو سرپرائز کیا جائے اس طریقے سے اپنی تیاری کیا جائے اس طریقے سے کوپی لکھنے کی پراکٹس کیا جائے کہ اگزامنرز کو ہماری کوپی دیکھتے ہی پتا چل جائے کہ سٹوڈنٹس نے کافی محنت کیا ہے اس لئے تیسری چیز آپ ہمیشہ استعمال کریں جو کی ہے کہ کسی بھی کوشنز کو اگر آپ یاد کر رہے ہیں یا کسی بھی کوشنز کی آپ جب پراکٹس کر رہے ہیں تو اس کو بس لکھ کے پراکٹس کریں جس سے آپ کے ہینڈ رائٹنگ بھی اچھی بننے لگے آپ کی ہینڈ رائٹنگ کی سپیڈ بھی اچھی بننے لگے اور اس کوشنز کو تیار کرنے کا طریقہ بھی ایکشل میں آپ کو پتا چل پائے اور جو بھی گلتیاں ہیں وہ آپ گھر پہ ہی کریں تاکہ اگزام سینٹر میں جا کے سہی سہی سارے کوشنز کا آنسر آپ لکھ کے آئے اور دیکھیں سٹوڈنٹس جاگ جاتے ہیں تو آج سے ہی آپ کے لیے سویرہ ہو جائے گا اور یہ سویرہ آپ کی زندگی میں سفلتہ کی ایک نئی گرڑے لے کے آئے گا آج سے آپ ایک چیز مجھے پرامس کریے کہ ایک دن میں ایک سبجکٹ کے ایک ایمپورٹنٹ چیپٹر کا ایک بہت ایمپورٹنٹ کوشنز تیار کرنا ہے اگر آج سے بھی آپ نے پرتیک سبجکٹ کے پرتیک چیپٹر کا ایک ایک کوشنز تیار کرنا شروع کر دیا تو اگر آپ کے پاس دس بھی دن ہے تو دس ایمپورٹنٹ کوشنز تیار ہو جائیں گے اگر آپ کے پاس ایک مہینہ ہے تو تیس ایمپورٹنٹ کوشنز تیار ہو جائیں گے اور کسی بھی سبجکٹ میں اگر بڑے بڑے تیس ایمپورٹنٹ کوشنز آپ کو تیار ہیں تو اس میں بہت اچھا آپ پردرشن کر سکتے ہیں تو مجھے امید ہے سٹوڈنٹس کے اس ویڈیو سے آپ کو تھوڑی بہت مدد ملی ہوگی اگر آپ کو اچھا لگا تو آج سے ان تینوں چیزوں کو ایمپورٹنٹ کرنا شروع کریے تھینکیو سو مچ فر وچنگ دس ویڈیو میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹک کیر